کیونکہ کیا قارن تھے کہ جب دوسری لہر آئی جہاں سنکیت تھے آپ کو ایسا آنے میں تو آپ نے اتنے سخت پروند کیوں نہیں کیے آپ نے ہسپیٹل کو اتنا اپگریٹ کیوں نہیں کیا آپ آیوشمان بھارت کیا آج وہ ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے کیا آج وہ ہمارے گورنمنٹ کالیج میں یا پھر پرائیویٹ ہسپیٹل میں ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے کیا اس کا لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے بلکل نہیں میری ماتا جی کی آج ایٹی فائیویئرز اولڈ ہے ان کے ہاتھوں کی جو انگلیوں کے فنگرپنٹس ہوتے ہیں نا وہ مٹ گئے ہیں ایز ای ایج فیکٹر جیما ڈوگری مای اکشہ ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں رفتار جمہو چند بلوں کی گفتگو اور سچ سے کروائیں گے روگ رو رفتار جمہو کے مادم سے آج ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے موجود ہے ہمارے ساتھ کانگرس پارٹی سے رام گوترا جی رام گوترا جی رفتار جمہو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے میں رفتار جمہو کو بہت سواگت کرتا ہوں کہ آج انہوں نے مجھے چنا ہے کچھ اپنے وچار رکھنے کے لئے میں دھنیواد کرتا ہوں رام گوترا جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کرونا ہمارے کی پہلی لہرائی تب بارے سرکار کو معلوم نہیں تھا کہ آخر کار یہ کرونا ہے کیا یا اس کرونا سے کیسے نیٹھا جائے اس میں بھی بہت نقصان ہوا ہندوستان کو لیکن جب دوسری لہرائی تب گورنمنٹ کے پاس ٹیکسٹنگ کیٹس بھی تھی اور ویکشنیشن بھی تھی لیکن پھر کیسے اتنے بورے حالات بن گئے کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ ہماری جو بھارت سرکار ہے اسے کچھ معلوم نہ ہو جب پہلی کوویڈ ڈائنٹین جو جہاں ہماری جمعوم ہیں اور بھارت ورش میں آئی تو اس سے پہلے ہی ہماری بھارت سرکار کو اس کو جو ویگیانک ہیں جو سائنٹسٹ ہیں اور جو خفیہ بھی واگ ہوتا ہوں نے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ویپتہ آنے والی ہے یا نہیں یہ بالکل گلت ہوگا کہ ہماری سرکار کو نہیں پتا تھا ہاں یہ ضرور میں کہتا ہوں کہ میں کسی پہ کوشن چن نہیں لگا رہا پرشن چن نہیں لگا رہا کہ کچھ کمییں ضرور رہیں اس ٹائم جو پہلی مہماری آئی اس سے نپٹنے میں ہماری جو مجودہ سرکار ہے بھارت سرکار ہے اس کی ناکامی رہی کہ وہ اسے اپنے پورے اچھے طریقے سے اسے گرونڈ پہ اس سے implement نہیں کر سکی اس کے رکھر خواب کو تو اس کا خمیاجہ کہیں نہ کہیں ہم سب لوگوں نے جو بھارت کی جنتہ ہے اس نے آپ نے سب نے میڈیا بھائیوں نے ٹی وی میں بتایا ہے کوئی کہیں سے پلیان کر رہا ہے کوئی ننگے پاؤں جا رہا ہے کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے کسی کو ایسے ہی بھاگنا پڑ رہا ہے تو ہماری جو ہمارے بھارت ورش میں آئی تھی جو فرس ٹائم تو اس کا تو ہم نے پورا میڈیا بھائیوں کے مادیم سے ٹی وی میں سب لوگوں نے دیکھا ہے اور جو دوسرا ہے اس کے لیے بھی میں بھارت سرکار جو ہماری موجودہ سرکار ہیں ڈی حکومت ان کے جو ایڈمیسٹیشن جو ہیڈز ہیں ہیلتھ کا خاص طور پر جو فیملی این ہیلتھ بھیواغ ہے اس کو جمعیدار مانتا ہوں کیونکہ کیا کاران تھے کہ جب دوسری لہر آئی جہاں سنکیت تھے آپ کو ایسا آنے میں تو آپ نے اتنے سخت پروند کیوں نہیں کیے آپ نے ہسپٹل کو اتنا اپگریٹ کیوں نہیں کیا آپ کے باس وقت تھا آپ نے کیوں نہیں وہ انتظام کیے آپ آج ڈی آر ڈیو کے تھوڑ وہ بیڈنگ بنا رہے ہیں آکسیزن پلانٹ بنا رہے ہیں تب آپ کہاں تھے آپ کو جو بھگوان کی طرف سے میں تب وہ یہ ہی بولوں گا کہ یہ بھگوان کی طرف سے وہ بولتے ہیں نا سچیت ہونے کے لیے وہ وقت دیا بھگوان نے کہ آپ لوگ اس میں پرپریشن کر لیجئے پر ہماری جو سرکار تھی وہ کہیں نہ کہیں سوئی رہی جس کا خمیاجہ ایک ایک جنتہ نے ایک ایک پریوار کہ جو لوگ کھوئے ہیں نا ان کے دل کی جو درد ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں اور جو ان پر بیٹھ رہی ہوگی بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے اور ان کے پریواروں کو وہ جو لوگ کھوئے ہیں ان کو سہنے کے لیے شکتی دے سر آپ نے ایک چیز دیکھ ہوگی ہمارے جمہو میڈیکل کالیج کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ لوگ لیٹ ہاؤسپٹل میں آ رہے ہیں اس لیے مرتیو درجالہ ہے ایک طرف کہا جاتا ہے ہاؤسپٹل ویواغ کی طرف سے کہ جب آپ کا سیسوریشن لیول نائنٹی سے نیچے آ جائے تب آپ ہاؤسپٹل میں آئیے اکرکار ان دونوں باتوں میں ایسا کونسی بات ہے کونسی سرچائی ہے جس پر پردہ ڈالا جا رہا ہے دیکھئے میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں اس حمین میں کوئی پولٹیکل بیان باجی نہیں کر رہا کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے کوئی کیونکہ آج جو مہماری ہے وہ ہر ایک پرتیک گھر میں ہے جو آپ نے پرشن پوچھا بہت ہی واضح پرشن پوچھا ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگ دیری سے پہنچ رہے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بیواغ ہے جو ہیلتھ بیواغ ہے اس نے اویرنیس کام کیا ہے لوگوں کو یہ کارن ہے باہر لیٹ آنے میں لوگ پہنچ رہے ہیں لوگوں کو جب جب آکسیزن لیول کم کم ہو رہا ہے یا سانس لینے میں دکت آ رہی ہے یا کہ اور پروگرامی کوویڈ ڈائنٹین جیسے پتہ لگتا ہے تو لوگ پہنچتے ہیں یہ نہیں اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارا میڈکل کالج ہے وہاں پہ ڈاکٹر کام نہیں کر رہے وہاں پہ پیرامیٹر سٹاک کام نہیں کر کر رہے ہیں پر وہاں پہ لوڈ اتنا زیادہ ہے آپ کا جو سسٹم ہے جو یہ اوپر ایڈمیسٹیشن بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے کیوں نہیں اتنا انتظام کیا وہ بھی تو انسان ہے اب آپ میرے کو بتائیے ایک ڈاکٹر ہوگا اور پچاس پیشنٹ ہوتے وہ کیا کرے گا اگر چار دس نرسیں ہیں اور سو اٹینڈٹ کو دیکھنا ہے تو بھئی وقت تو لگے گا اور میرے گھر سے کوئی بیمار ہے حالی میں میری ماتا جی بھی وہاں گئی تھی کیونکہ انہیں کہیں ان کا ریڈ بلڈ گاؤنٹ کام ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کسی نے دیکھا نہیں پروپر طریقے سے دیکھا گئے پر میں آپ کے مادہم سے ایک اور بات وہاں پہ میرے کو بتا لگی جو یہ ہیلتھ سکیم بنائی ہماری سینٹر ڈیپارٹمنٹ گورنمنٹ آف ہنڈیا نے آیوشمان بھارت کیا آج وہ ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے کیا آج وہ ہمارے گورنمنٹ کالیج میں یا پھر پرائیویٹ ہسپیٹل میں ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے کیا اس کا لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے بلکل نہیں میری گئے ہیں ایج فیکٹر ان کا آنکھوں کا جو ریٹین ہے وہاں پہ سکین کرتے ہیں جن کے فنگرپرنٹس نہیں ہوتے ہیں بیواغ میں جو لگے ہوئے تھے وہاں انہوں نے پوری کوشش کی ہاتھوں کے فنگرپرنٹس لینے کی بھی آنکھوں سے بھی سکین پر دونوں میں وہ فیل ہو گئے اب میرے کو بتائیے ایسا میری ماتا جی کے ساتھ ہو گیا ایک پیشنٹ وہ ہوگا وہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے کیا ان کو وہ جو یہ سکین ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی آئیش مان بھارت وہ لینے کے ادھکار نہیں نہیں ہے کوئی دور درہا سے ویلے سے آتا ہے وہ کوئی سیریس ہوگا کیا پہلے اس کو سکیننگ کریں گے پہلے اس کو وہ سکین اس کے تحت کچھ ایسا انتظام کرنا چاہیے تھا کہ آج یہ سکین پانچ لاکھ ہمارے پردان منطری نے دی ہے یہ پرتیک گھر میں پرتیک وقتی کو جو اس کی بینیفٹ ملنا چاہیے وہ ملنا چاہیے پر زمینی اس طر پر بلکل نہیں مل رہا اور کہیں کہیں تو سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ ہسپیٹل پر ہوتے ہیں جائیے جی یہ کار لیجی اور پردان منطری جی کے جے میں ڈالیے وہی دیں گے آپ کو ہم تو کچھ نہیں کریں گے لہٰذا اس پہ کون دیکھے گا اس پہ کوئی سخت قانون بننا چاہیے تھا کہ جو اس کا ایمپلیمیٹش نہیں کرے گا اس کو قانون کے تحت سخت سے سخت صدا دی جائے گی یہاں پہ قانون بن جاتا ہے اور کوئی پرواہ کرتا نہیں ہے اپنی کھچڑی چلی جا رہی ہے پیچھے سے جو مافیا ہے وہ اپنا کام کیا جا رہا ہے لہٰذا لوگوں کو کسی بھی طرح سے کہیں سے بھی ریلیف نہیں دکھ رہا ہمارے آج یہاں پہ آکسیزن سلنڈر کی کمی ہو گئی آج آپ کو یاد آیا یہاں پہ آکسیزن پلانٹس ہونے چاہیے یہاں کچھ رائنیتی دل پرانی حکومتوں کو بلیم کرتے تھے پھر آپ کو بھی آئے ہوئے کتنے سال ہوگے یہ غلط بات ہے کہ پرانی حکومتوں نے کچھ نہیں کیا تو ہم کرنے لگے ہیں یا ہم کر رہے ہیں تو انہوں نے نہیں کیا اس سمیں ہمیں ملجول کے اس مہماری سے لڑنا ہے تب ہی ہمارا بھارت اور بھارت دیش سوست بنے گا رام جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک ہندوستانی کو ویکسینیشن لگے گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں تین ہزار فارماسوٹیکل کمپنیز ہیں اور ان کی دس ہزار پانسو فیکٹریز ہیں سویدان میں لکھا گیا ہے کہ آفدہ کے سمیں میں آپ کسی بھی کمپنی کا عویش کار کا پورا رد کر سکتے ہیں تو کیا بھارت سرکار جو یہ دو کمپنیز ویکسینیشن بنا رہی ہیں کو ویکسین اور کووشیل ان کے عویشکار کو رد کر کے جو ہندوستان کی دس ہزار پانسو فیکٹریز ہیں ان کو اگر پرمیشن دی جائے کہ آپ بھی ویکسینیشن بنائیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ویکسینیشن کی سمجھ سے بہت جلد حال سے ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی یہ جو کرٹیریہ بنایا گیا ہے اس بارے میں آپ کیا کھانے چاہیں گے دیکھیں آپ کا سوال مجودہ جو کوویڈ نائنٹین کا سنیروی چل رہا ہے اس پر بہت ہی واضیب ہے خیر میں اتنا اچھ سطر پہ نہیں بیٹھا ہوں کہ اس کا جواب دے تو پھر بھی جو میرے بیچار ہیں شاید وہ آپ کے مادھیم سے لوگ بھی سنیں گے اور شاید موجودہ ایڈمیشن بھی سنیں گے یہ جو دو کمپنیاں ہیں کوویڈ شیلڈ اور بھارت ٹیک جن کو دو کو یہ لائسنس ایشو ہوا ہے موجودہ ڈی اے سرکار ہے ہمارے پر دھانوانتی نیندر موڈی جی ہیں وہ چھپن انج کا سینہ بتاتے ہیں تو آج کہاں گیا ان کا چھپن انج کا سینہ آپ بلائیے نہیں ایک امرجنسی میٹنگ بلائیے نا اپوجیشن سب کو بلائیے یہ کسی ایک کی کہنے سے نہیں ہوگا آپ بلائیے آپ کے پاس پاور ہے آپ کو جنتہ نے وہ ادھکار دیا ہے آج جنتہ کی جان خطرے میں ہے تو آپ اس کو دیجئے نا اگر دو کمپنیاں بنا رہی ہیں آپ اس کا پیٹن سب کو دیجئے ساویدھان نے اگر آپ کو ادھکار دیا ہے اور لوگوں نے آپ کو اس کرسی پہ بٹھایا ہے پردھان منتری آپ لوگوں کے لیے بنے ہیں کسی بشیش پارٹی کے لیے نہیں بنے ہیں پورے ہندوستان کے لیے بنے ہیں اور آج آپ کو اس دہیپ جو آپ کو دیا ہے جمیور دیا ہے اس کا کرتو ہے آپ کو نبھانا ہونا چاہیے آپ کو وہ دیجئے پیٹن تاکہ آج جو آپ نے جیسے بولا کہ جو کریٹریہ انہوں نے بنایا تھا پہنٹالی سال سے اوپر جو کریٹریہ بنایا تھا یہ تو ڈاٹا دکھاتے ہیں نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ سب کو لگ گیا اور مجھے نہیں معلوم ان کو یہ ڈاٹا کہاں سے آتا ہے اور جو ایٹین پلس سے انہوں نے بولا تھا میں بھی ایٹین پلس میں آ رہا ہوں میں پچھلے ایک مہی سے لے کے آج تک چوبیس گھنٹے تو نہیں بیٹھ سکتا کوئی اس کو فالو اپ کرنے میں جب جب ٹائم ملتا دیکھتے ہیں پر کہیں پہ شیڈول ملتا ہی نہیں ہے اور آج یہاں پہ جمہوں کی بات کروں اپنے جمہوں ڈسٹک کی بات کروں یہاں پہ انہوں نے اتنے سینٹر بنایا ہے پر ایٹین پلس کے لیے ایک ہی سینٹر ہے ایک سروے بھی کروایا گیا ہے پرشاستان دوارہ ہاں ایک انہوں نے ابھی جو اس کا سینیرو تھا ہمارے ڈسٹک جو ایڈمیسیشن ہے ڈی سی صاحب اور ڈیو کام کی عدیشن میں ایک سروے کرایا گیا بہت اچھی بات ہے ہماری ایڈمیسیشن سخت ہے اس معاملے میں پر کیا وہ چک کیا انہوں نے کی گرونڈ لیول پہ کیا وہ ادھیکاری جن کو آپ نے ڈیبیوڈ کیا وہ گھر گھر میں گئے میں اپنے وارڈ میں وارڈ نمبر یہ ایک ہے جمہو ایسٹ کا میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہاں پہ کوئی ادھیکاری نہیں آیا یہاں پہ کسی نے ڈور ٹو ڈور کسی کے بھی چیک نہیں کیا کہ یہاں پہ کتنے پیشنٹ ہیں کتنے لوگ رہتے ہیں کیا کسی کو پراؤلم ہے کسی اُلٹا ہم لوگوں نے اویئر کیا ہوگا پر ہمیں بھی اُلٹا سننے کو ہی ملا پر وہاں سے انہوں نے کہاں سے ڈاٹا کلیکٹ کیا جو یہ ادھیکاری ڈپیوڈ کیے گئے تھے کیسے انہوں نے ڈاٹا لیا اور کیسے انہوں نے ڈی سی صاحب کو دیا یہ وہ ہی جانے اور ہمارے ڈی سی صاحب اتنے سکشم ہیں اگر اس میں کوئی کتاہی ہوگی وہ اس پہ ضرور ایکشن لے گئے ہم یہ ہی امید کرتے ہیں میرے ورڈز لے لیجیے میں صحیح بول رہا ہوں اور آپ کو اگر نہیں یقین ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ محلے میں سروے کرا لیجیے کوئی بھی ادھیکاری نہیں آیا کوئی ڈاکٹر نہیں آیا کوئی بی ایلو نہیں آیا کوئی کوئی بھی نہیں آیا جس نے یہ گھر میں آ کے چیک کیا ہو بھائی آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں کوئی بیمار ہے کوئی نہیں ہے اگر دھوائی دینی ہے تو یہ لیجیے کچھ نہیں ہے یہ صرف ایک اندھیرہ ہے آئی واش ہے لوگوں کے اوپر پٹی باندھ رہے ہیں اور لوگوں جو ہیں وہ میں تو بہتا بھوان کی کریپہ سے ہی بچ رہے ہیں اور میں یہ بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے جو یہ ٹیکہ کرن vaccination ہے ہم اس کو لگائیں گے پر گورنمنٹ کوئی ایک آج ہی یہاں پہ ایک چونک چوبوترہ میں جو ہمارا مبارک منڈی سینٹر ہے وہاں پہ تو افراد افری مچ گئی آپ نے بولا 18 plus vaccination ہونا ہے وہاں پہ ہمارے وارڈ کے لوگ سب لوگ وہاں پہنچ کے جبکی وہاں پہ صرف شاپکر کے لیے وہاں پہ 18 plus تھا تو کرپیا کر کے ہمارے جو administration ہے وہ public awareness تو کرا دیجئے کہ وہ یہاں پہ یہ لگنا ہے یہاں پہ یہ لگنا ہے کام سے آج وہاں پہ جب میں گزرا ہوں جناب آپ جگین مانیے وہاں پہ خود وہاں پہ جو line میں لگے ہوئے لوگ وہاں پہ distance follow نہیں ہے وہاں پہ دو گچ کی دوری کیا میں تو بولتا ہوں ایک سینٹی میٹر کی دوری نہیں تھی لوگوں میں تو لہذا کچھ لوگ ہم کو بھی دیکھنا ہے سب لوگ چیزیں تو administration کے اوپر فینکی نہیں جاتی آپ ماسک لگائیے کہیں بھی جانا ہے آپ سینٹیزن چھوٹا جیم میں ڈالیے کچھ دوری پہ ہم سبجی منڈی جاتے ہیں دوری رکھیے کچھ چیزیں ہمیں basic خود کو follow کر رہی ہے نہ کی administration ہمیں سکھائے گی اسی بات سے جو vaccination ہے یہ long process ہے اب دیرے دیرے اس کا جو ratio ہے وہ بڑھ رہا ہے جیسے government of India کے پاس یہ نہیں ہے کہ ہماری بھارت سرکار یا ہمارے جو یہ ہیں جو بنا رہے ہیں وہ سکشم نہیں ہے میں کسی پہ پرشنچین نہیں لگاؤں گا ٹھیک ہے پر ہمارے پردھان منطری کو پہلے اپنا گھر دیکھنا چاہیے تھا نہ کی یہ vaccine باہر کی دیشوں کو دینی چاہیے تھی اتنا ہی میں بھولتا ہوں رامجی آپ نے دیکھا ہوگا ان دنوں ایک مدہ بہت زیادہ گرمائیہ ہوا ہے کیونکہ ہمارے جمہو medical college میں جہاں سیری نگل میں پیشنٹ جالہ آ رہے ہیں لیکن bets کی کمی ہوگی اسی کو مدہ نائے رکھتے ہوئے ڈی آر ڈیو دوارہ دو hospital تیار کروائے جا رہے ہیں ایک جمہو میں ایک کشمیر میں دونوں جگہ 500 bet کا انتظام رکھا گیا ہوا ہے بیس تار ایک کو جمہو medical college اور کشمیر medical دوارہ دو order نکال گئے دو notification نکال گئی پہلا تو وہ ہی غلط تھا اگر ایک راج ہے تو ایک ہی notification نکلتی ہے دو notification نکال گئی کشمیر میں جو notification نکلی اس میں کہا گیا کہ جو کشمیر سے تعلق رکھتا ہے وہ ہی بچہ apply کرے جو جمہو میں notification نکلی اس میں لکھا ہوا تھا کہ جمہو کا residence ہو یا جس کے پاس جو اپنا نیا بنا رہے ہیں کیا بلتے اس کو domicile وہ ہونا چاہیے اور جمہو کشمیر کہیں کا بھی رہنے والا ہونا چاہیے لیکن جب میڈیا نے مدہ اوشالا تو شام کو یعنی کہ بیس تری کو order نکالاتا بائس تری کی رات و رات وہ order جمہو والا change کر دیا گیا اس میں بتایا گیا کہ جو جمہو سے تعلق رکھتا ہے وہ ہی apply کرے چوبیس تاریخ کو x-ray technician کی list نکلی اور جس میں جمہو کی اس میں تین کشمیر کے لڑکوں کے نام تھے اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے بول دیا کہ جمہو والے میں جمہو کے ہی ہوں گے تو پھر وہ تین بچےوں کی جو اس list میں نام کیسے آ گیا دیکھئے یہ تو بڑا ہی افسوس جنک ایک واقعہ ہو گیا جمہو کے ساتھ پھر سے یہ وہی لوگ ہیں جو دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے تھے میں اس سمیں موجودہ جمہو اور کشمیر یوٹی سرکار ہے یہاں پہ تو ہمارے لیفٹینڈ گورنر منو سینہ جی کا شاشن چل رہا ہے اسی بات کو لے کے ہمیں باجپا سے بھی ہماری بات ہوئی تھی ان کا کہنا ہے کہ جو پرشاشن کے اندر کالی بیڑے بیٹھنے ہیں انہیں ایڈنٹیفائی کریے اور ان پہ ایک ایفائیر لگائیے یہ دیکھئے جو باجپا کے لوگ ہیں نا ان کی کرنی اور کتھنی میں پہلے سے ہی فرق تھا اور آج تو اور زیادہ فرق ہو گیا ان کے اپنے ویدھائے کے ان کے خلاف ہیں یہ تو ہو گیا نا گھر کے دو بھی نہ گھر گھر کا جو بھی ہے وہ گھر کا نہ گھاڑ کا ان کا تو وہ حال ہو گیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ہماری یہ کتاہی کہیں پہ بھی ہوئی ہے ہمارے لیٹنٹ گورنر میں کسی کیونکہ وہ ایک ایسی چیئر پہ بیٹھے ہیں کہ ان کے اوپر میں کچھ ٹپنی نہیں کر سکتا ان کو اس پہ سخت سے سخت کاروائی کرنی چاہیے اور یہ عوام کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ کیا کاروائی ہوئی کیا کارن ہے کہ جب یہی حکومت میں جو بی جے پی کے لوگ تھے یہ کہتے تھے کانگرس کے وقت ایسا ہو گیا انسی کے وقت ایسا ہو گیا آپ تو آپ کی ہی حکومت کیا ہے سینٹر میں تو آپ ہی ہیں اور آجے پال کا کہیں نہ کہیں سینٹر کے ساتھ تالمیل ہوتا ہے ایسا نہیں ہے اگر اب اس بار ہوا تو ذمہ داری ان لوگوں کی ہے اور ساتھ میں میں یہ بھی کہنا ہے جو اگر کشمیر میں کشمیر کا بچے لگ سکتے ہیں وہ بھی ہم ایک گلستان میں رہتے ہیں جمہو کشمیر ایک گلستان ہے انہوں نے تو اس کو بھی توڑ دیا وہ بھی چھوڑ دیجئے ہمارے بچوں نے جمہو کے بچوں نے کیا قصور کیا ہے کیا وہ نلائک ہیں کیونکہ ماتا پیتا نے انہیں اچھی شکشہ نہیں دی کیا وہ کسی انٹریبیو میں فال کر کے اچھے انک نہیں لے سکتے یہی کارن ہے یہ جو لوگ ادھیکاری یہ بول رہے ہیں یہ تب بھی تھے یہ اب بھی ہیں سر ایک چیز اور تیکھنے والی ہے جو یہ نوٹیفکیشن نکلی شاید کوئی ڈیوائڈنٹ رول کی پالسی اپنا جاتے ہیں سیرنگر کے لیے انہوں نے بولا کہ آن لائن اپلائی کریے جمہو کے لیے بولا آپ آف لائن اپلائی کریے کرونا چل رہا ہے کہ دونوں طرف ایک جیسا ہونا چاہیے تھا آن لائن ہے تو ادھر بھی آن لائن یہ آپ کو بتانے کا پریدن کر رہا ہوں یہ گورنمنٹ کی نلائکی ہے اس کے اوپر آپ جس کو مرضی لے لیجئے ہمارے چیف سیکٹری صاحب بیٹھے ہیں یا ایڈوائزر بیٹھے ہیں کیونکہ سائن تو انہوں نے کر رہے ہیں اچھے دھکاری ہی کرے گا تو ہی ایسا نوکری ایسے تو نہیں ہے کہ ایک کلرک دے دے گا ایک سینئر کلرک دے دے گا تو جب آپ نے سائن کیے تھے تب آپ کی آنکھیں بند ہی کیا کہ وہاں پہ کریٹری اف آل کچھ اور ہے اور جمہو کے لیے کچھ اور یہ یہاں سے نہیں ہوتا یہ سینٹر سے ہی آ رہا ہے اور سینٹر میں جو موجودہ سرکار ہے اسی کے اشارے پہ جمہو اور کشمیر یو یوٹی بنا ہے یہ وہ اسی ان کے اشارے پہ چل رہا ہے اور ہمارے جمہو کے لوگوں کے ساتھ آج سے نہیں پہلے سے ہی بیدواب ہوتے آ رہا ہے ہم پہلے ہی آواز اٹھاتے تھے ایز ایک کانگریس ایز ایوٹ میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جمہو کا یہ یوٹ ہے جمہو کا جو پڑا لکھا ویقتی ہے وہ کسی سے کام نہیں ہے وہ بچے بڑے ہوشیار ہیں پر کہتے ہیں نا مقدر اور قسمت یہ شاید جو سیکٹر میں بیٹھے لوگ ہیں نا ہمارے اپنے لوگ میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہمارے اپنے لوگ آنکھیں کھولیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ تو میرے پاس کئی ادھارن ہے کئی اچھے دھکاری ہیں جو کام کرنا چاہیے وہ بھی نہیں کرتے ابھی حالی میں میں نام نہیں رہوں گا ایک ادھیکاری ہیں ہمارے کسی ہائلی پوش پہ بیٹھے ہیں میں نے ان سے ٹیلی فون بھی بات کی کہ بھئی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے کم سے کم اپنے کرمچاریوں کو تو گلوز اور ماسک پلس سنیٹائزر دیجئے اور کہیں پہ کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹ ہے کسی گلی میں تو اس کو کم سے کم کیٹ تو پروائیڈ میرے کو سننے میں کیا آیا فون پہ اس ادھیکاری نے میرے کو بولا کہ بارہ سو ارپیہ ہم اس ادھیکاری کے لیے خرچیں بھئی آپ نے اپنی جیب سے نہیں خرچنا ہے آپ کو گورنمنٹ دے رہی ہے اور آپ کے بل جو نکل رہے ہیں دڑا 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 ویکسینیشن کے جو ڈرائیو کر رہے ہیں وہ اتنا پلندہ بن گیا ہوگا پر گراؤنڈ میں کیا ہے وہ دیکھئے ایک اگر کوئی کچھرا اٹھانے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو کم سے کم گورنمنٹ کی طرف سے یا اس کے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرح ایک گلوز تو دے سکتے ہو وہ بھی تو ایک انسان ہے انسانیت کے طور پر اسے گلوز دیجئے اس کو ماس دیجئے تاکہ وہ بھی سرکشیترے اور ہم محلے والے بھی سرکشیترے ہیں پر نہ یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں گراؤنڈ پر رام جی آخر میں ایک سوال کانگریس پارٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں پراپٹی ٹیکس مہنگای اور انہیں مدھوں پر پچھلے دنوں کانگریس پارٹی سڑکوں پر دکھی کرونا مہا ماری کے چلتے جو یہ دوسری لہر آئی ہے ان دنوں کانگریس پارٹی سڑکوں پر کیوں نہیں دکھ رہی کیا کرونا مہا ماری کے سے کوئی پربابی تھے یا کوئی ڈھر گئی ہے یا کیا ہوا ایسا نہیں ایسا پتا نہیں آپ کو یہ کیسے بچار آیا کانگریس پارٹی نہ کبھی ڈھری ہے نہ کب ڈھرے گی ہمارے جو پارٹی پریزنٹ ہے میڈم سونیا گاندی راہول گاندی جی اور ابھی ہی حالی میں پورے آل انڈیا کے ہمارے یہ کوویڈ نائنٹین کے غلام نوی عزاد جی کو چیئر مرسن بنایا گیا انہی کے نقشے قدم پہ ہر ایک کانگریس ورکر کوئی بھی ہو ہم سب اس سمیں کوویڈ نائنٹین کی مہماری میں اپنے محلے والوں کے ساتھ اور یہی سے ہی وقت ہے اگر آج ہم اپنے محلے والوں کی مدد نہیں کریں گے تو کس لیے لیڈر تو خیر میں اپنے آپ کو بولتا نہیں میں سیوک ہوں سوشل ایکٹیو کام کرتا ہوں ٹھیک ہے کسی پارٹی کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ ٹھیک ہے پر آج اگر میں گرونٹ پہ اپنے محلے والوں کے اپنے جتنا میرا سکشم ہے اگر میں ان کے کام نہیں آسکا تو کس کام کے لیے یہ سوشلزم یا لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نہیں بیٹھا اور نہ ہی میری پارٹی بیٹھی ہے گائی لائنز یہی ہے کہ کوویڈ نائنٹین ہے آپ اپنے گھر سے جتنا کر سکتے ہیں یا کہیں آپ کو ضرورت ہے جانے کے لیے آپ اکیلا جائیے وہاں پہ اس کی مدد کیجئے اور یہ نہیں ہے اگر میں کسی کو مدد کر رہا ہوں اس کا میں فیس بک پہ ڈال دوں ہاں اویرنیس کے لیے ضرور ڈالوں گا اور میں آپ کے مادہ ہم سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب کہیں سینیٹائزن ہوتی ہے تو میں فیس بک پہ ڈالتا ہوں پر وہ اویرنیس کے لیے کہ ہاں آپ کے محلے میں سینیٹائزن ہو گئی ہے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگے بیواغ بھی کام کر رہا ہے اور ہم جیسے جو سوشل لوگ ہیں وہ بھی مارکٹ میں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے محلے میں یہاں پہ بھگوان نے دو تین گھر میں اتنی ترازی ہو گئی ان کے ایک ہماری سلاتھیا فیملی ہے وہاں پہ ہمارے سمیشور سنگھ سلاتھیا ان کی ڈیتھ ہو گئی ان کے بڑے بھائی کی ہو گئی ایک اور بھائی کی ہو گئی اور ایک ہمارے راج سنگھ جی ہیں ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ان کی تو سایت کوویڈ نائنٹین سے نہیں ہوئی پر کچھ ایسی فیملی ہے اور کئی ایسے محلے میں لوگ ہیں جو اس مہماری میں چپیٹ میں آئے اور بھائیوان نے کئیوں کو سرکشد بھی کر دیا اور محلے کے ہر ایک وقتی نے اس کی مدد کی ہے رفتار جمہوں کے مازم سے رام جی ہمارے درشوں کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں انت میں جو یہ کوویڈ مہماری ہے اس میں کوئی بھی جاتی واد کوئی بھی پلٹیکل لیول سے اوپر اٹھ کے ہمیں ایک انسان کی انسان کے طور پر مدد کرنی چاہیے اور آپ یہ نہیں ہے کہ آپ مدد کر رہے ہیں تو اسے آپ سوشلزم کی جو اسے آپ بڑھاوات کر کے بتائیے نہیں آپ اپنے دل میں سیٹسفائی ہونے چاہیے ہاں جی میں نے اس کی مدد کیے گھر سے باہر نکلیے مارکس ضرور ڈالیے اپنی جیم میں چھوٹا سا سینٹائزر ضرور رکھئے کوشش کیجئے کسی کے ساتھ ہاتھ سے سپرش نہ کریں کسی چیز کو نہ چھویں کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو سوشتھ رکھیں گے تب ہی ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں اور تب ہی ہمارا محلت سوشتھ رہے گا ہمارا وارڈ سوشتھ رہے گا اور ہمارا جو یہ دیش ہے یہ سوشتھ اور ترقی کی آگے طرف پڑے گا ہمیں ہر وقتی کو اس میں یوگدان دینا ہے ہمیں ہر ایک وقتی کو اپنے بارے میں اپنے پریوار کے بارے میں سوچنا ہے تب ہی ہم ہماری سے اپنی دوری پاہ پائیں رام جی رفتار جمہوں سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنے والد یہ تھے کانگرس پارٹی سے رام گوترا جی ہم نے کافی سارے ان سے سوال پوچھے اور انہوں نے بڑے ہی دہرے سے ہمارے ہر ایک سوال کا جواب دیا آگے بھی دیکھتے رہے رفتار جمہوں جا جمہوں جا بھارت